چینی کماد کی فصل سے تیار ہوتی ہے کماد کی فصل کاش کرنے کے لیے کسانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ملو تک کیسے پہنچا ہے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے پاکستان کی ذریعی معیشت اور شکر سازی میں اہمیت کا حامل کماد کاشکار کی معاشی ضروریات کو پھوری کرنے کے علاوہ چارے کے حصول کا بھی اہم ذریعہ ہے رکبے کے لحاظ سے گندم کپاس اور چاول کے بعد کاشت ہونے والا کماد کا شمار دنیا میں پانچویں نمبر جبکہ چینی کی پیداوار میں چودویں نمبر پر ہوتا ہے گاز کی فیملی سے تعلق رکھنے اور دنیا میں سب سے پہلے بیرہ الکول میں کاشت ہونے والے کماد کی پاکستان بر میں کاشت ہو رہی ہے کماد سے تیار ہونے والے گننے کی چھلائی کر کے اسے مختلف گانٹوں کی صورت میں باندھ کر ٹرالیو پر لوڈ کر کے مل میں پہنچایا جاتا ہے مختلف دشوار گزار راستوں سے ہوتی ہوئی گننے سے لدی ٹرالیاں شگر مل پہنچی ہیں جہاں انہیں انلوڈ کر کے کاشکاروں کو رقم کی ادائیگی کی جاتی ہے کسان ایک مظلوم طبقہ ہے کہ یہ گننے کا جو پورا پراسس ہے وہ بیج کہیں سے لیتا ہے خریدتا ہے ورخاد مہنگی لیتا ہے اور وہ نہیں ملتی اور اس کے لینے کے بعد اس کو پانی لگاتا ہے سپریہ کرتا ہے دوائیاں لگاتا ہے اس کو بڑا کرتا ہے بڑا کرنے کے بعد پھر وہ کاٹتا ہے اور مل کے اندر لے کے جاتا ہے ایک تو اس کی کٹوتی کی جاتی ہے اس کی ورائٹی اچھی ورائٹی کو بھی بری ورائٹی شو کر کے اس کو ریٹ کم لگانے کی کوشش کی جاتی ہے پیمنٹ کے لیے وہاں اس کسان کو زلیل کیا جاتا ہے مل میں پہنچنے والے گننے کو چوپر پھر کریشر مشین میں ڈال کر شیرہ اور چھلکہ علاق کیا جاتا ہے شگر انڈسٹری میں علاق گونے والے چھلکے کو بگاس کہتے ہیں جس کے اندر سے شگر انڈسٹری کی تمام پاور کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے گننے کے شیرے کو مل ہاؤس اور پھر پروسیس میں ڈال کر اس کی چینی تیار ہوتی ہے کسان گنہ لے کر مل میں آتا ہے ہم مشینوں کے ذریعے چینی تیار کرتے ہیں اور مختلف تھالوں میں پیک کر کر مارکیٹ میں بھیجتے ہیں کماس سے چینی تک کے تمام سفر میں کسان ریڑ کی ہڈی کی احسیت رکھتا ہے گننے سے چینی تک کا سفر کافی کٹھن ہے ضرورت اس سمر کی ہے کہ اسے ہم تک پہنچانے والے کاشکاروں کے مسائل اولین سطح پر حل کیے جائیں کیمرامین نرفان علی کے ساتھ امیر عمر چمن ائر وائی نیوز چنیوٹ